پاکستان کی ٹیم کو ضرور آنا چاہیے تھا اور معاملات کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے اور اگر کوئی معاملات مازمیں بگڑے ہیں تو اب ان کو سوار دے کی ضرورت ہے نواز شریف کا بھارت کو تعلقات میں بہتری کے لیے کرکٹ ٹیم پاکستان بھیجنے کا مشورہ لندن میں میڈیا سے گفتگو میں کہا لوگ بھارتی کرکٹ ٹیم کو پاکستان میں کھیلتے دیکھنا چاہتے ہیں اپوزیشن میں بیٹی جماعت نے بتتمیزی کی کلچر کی بنیاد رکھی نوجوانوں کو لگا دیا کہ گاڑیوں کے پیچھے بھاگو اور لوگوں کی پگڑیاں اچھالو پورا ملک دیکھنا چاہتا ہے کہ دیڑ ارب درخت پچاس لاکھ نوکریاں کہاں ہیں تین سو ڈیم کہاں ہیں ہمیں تو کچھ نظر نہیں آتا کوئی ایک منصوبہ بتا دے جس کا پی ٹی آئی نے زنگے بنیاد رکھا ہو یا افتتہ کیا ہو مریم نواز بولی چھ سات سال بعد پاکستان میں اب دوبارہ ترقی آ رہی ہے اس موقع کا مسئلہ راتوں رات حل نہیں ہو سکتا چند سال لگیں گے تحریک انصاف کے رہنماؤں کی گرفتاری کے بعد رہائی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے جانے والے عمر ایوب، شبلی فراس، اسد قیسر، ملک احمد بچر، حامد رضا کو حراست میں لیا گیا رہائی کے بعد رہنماؤں کی میڈیا سے گفتگو اسد قیسر نے کہا کہ ہمیں غیر قانونی طور پر چوکی کی حوالات میں بند رکھا گیا ہم بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے آئے تھے عمر ایوب بولے سینٹ، قومی اور پنجاب اسمبلی کے اپوزیشن لیڈرز کو حفظے بیجا میں رکھا گیا شبلی فراس کا کہنا ہے کہ ہم نے کہا واپس جا رہے ہیں تو گاڑیوں سے گھسیٹا گیا 26 آئینی ترمیم کے بعد پہلا چھے رکنی آئینی بینچ تشکیل ریجسٹرار سپریم کورٹ نے روستر جاری کر دیا سپریم کورٹ میں آئینی بینچز کی تشکیل پر اجلاس کا علامیہ جاری علامیہ کے مطابق اجلاس میں آئینی بینچز کی تشکیل کے لیے مشاورت چھے دستیاب ججز چودہ اور پندرہ نومبر کو آئینی کیسے سنیں گے ترقی پذیر ممالک کو малیاتی چیلنجز سے نمٹنے پہل forcing محسوس فنڈز مختص کرنے کا بھی مطالبہ کہا پاکستان کو دو تباکن سیلابوں کا سامنا کرنا پڑا اب تک سیلاب کے نقصانات سے نہیں نکل سکے ترقی آفتہ ممالکوں چیلنجز سے نمٹنے کے لیے آگے آنا ہوگا پانی کے زخائر محفوظ بنانے کے لیے گلیشئرز کا تحفظ ناگوزیر پرات پاکستان میں سات ہزار گلیشئرز درجہ حرارت بڑھنے سے گلیشئرز پگلنا تشویشناک ہے وزیراعظم کی باقو میں عالمی رہنماؤں سے سائیڈ لائن ملاقات دیں ایک عجیب وہ یہ تھی کہ جب یہ واپس آ رہا تھا اس کو اب وغان فورسز نے گرفتار بھی کیا لیکن پھر اسی جنیت کے کہنے پہ اس کو فسیلیٹیٹ کیا گیا اور چھڑوا دیا گیا اس سارے کام کے اس کو دو لاکھ روپے پاکستان پشاور پولس لائنز دھماکے میں کل ادم جماعت الاحرار ملوث قرار آئی جی اختر حیات گنڈا پور کا دہشتگردی کا معاملہ افغانستان کے ساتھ سفارتی سطح پر اٹھانے کا اعلان بولے محمد ولی کی ظلم کی داستان صرف دھماکے تک محدود نہیں دہشتگرد پادری کے قتل میں بھی ملوث ہے افغانستان میں ولی نے دہشتگرد کمانڈرز سلہ الدین اور مکرم سے ملاقاتیں کی سارے کام کے لیے کانسٹیبل علی عمر کو دو لاکھ روپے دیے گئے کوئٹا ریلوے سٹیشن حملے کی تحقیقات جاری ہیں آئندہ چند روز میں تحقیقات مکمل کر کے خودکش حملہ آور کے سہورتکاروں ان کے ہینڈلرز اور رابطہ کاروں کو گرفتار کر لیا جائے گا وزیر اعلی بلوچستان صرف راز بکٹی کا واضح پیغام برطانوی نشریاتی ادارے سے گفتگو میں کہا کہ بلوچستان کے کسی بھی علاقے میں فوجی آپریشن نہیں کیا جا رہے چینی شہریوں کے تحفظ کے معاملے میں چینی حکومت کی جانب سے کسی دباؤ کا علم نہیں پنجاب کو اس موق نے جکڑ لیا لاہور ملتان فیصلہ بات اور راولپنڈی میں فضا زہر آلود شہری آنکھوں اور سانس کی بیماریوں میں مبتلا راولپنڈی سمیت مزید پانچ ڈیویجنز میں اسکول اور کالج بند ڈی آئی خان، ساہیوال، بہاولپور، سرگودہ ڈیویجنز شامل سوبے بھر میں اسکول اور کالجز سترہ نومبر تک بند رہیں گے ڈیوشن سینٹرز بھی بند رکھنے کا حکم اس موق سے متاثرہ ازلا میں ماسک لازمی قرار پنجاب کے دفاتر میں نصف عملے کو آن لائن کام پر منتقل کرنے کا حکم دفاتر میں صرف پچاس فیصد سٹاف کو بلائیا جائے گا میٹنگز بھی آن لائن کرنے کی ہدایت اطلاق پنجاب کے تمام سرکاری و نجی اداروں پر ہوگا حکومتی اقدامات کے باوجود دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور سر فہرس رہا شہر میں ائر کالٹی انڈیکس ایک ہزار تک رہا ملتان کا آٹھ سو ائر کالٹی انڈیکس کے ساتھ دوسرا نمبر پشاور دو سو تیرانوے اسلامباد دو سو سڑ سڑ سٹ فیصلہ باد کا اے کیو آئی دو سو باون ریکارڈ چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا اسموک اور فضائی آلودگی سے پریشان پاکستانیوں کو کراچی منتقل ہونے کا مشورہ ایکسپر ائر کالٹی انڈیکس کی رپورٹ شیئر کرتے ہوئے لکھا میرے پاکستانیوں کراچی آجاؤ پنجاب حکومت کا آئندہ برس نومبر اور دسمبر میں شادی ہالس بند کرنے کا پلان شہریوں سے ان مہینوں میں شادی کی تقریب نہ رکھنے کی اپیل کریں گے ایڈوکیٹ جنرل کا لاہور ہائی کورٹ میں بیان عدالت کا اسموک پر قابو پانے کے لیے دس سالہ پولیسی بنانے کی تجویز ریمارکس دیئے حکومت کو محض پولیسی پیپر سے آگے نکلنا ہوگا ایسے کام نہیں چلے گا اگر اس مرتبہ ستمبر میں سموک آئی تو اگلی بار یہ اگست میں آئے گی سندھ بھر میں منشیات فروشوں کے خلاف بھرپور آپریشن کا فیصلہ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کا کل سے مرحلوار آپریشن شروع کرنے کا اعلان کہا ہمارا ٹارگٹ کرسٹل، آئیس، ہیروین، کوکین اور چرس ہے ان کا خاتمہ ہر صورت یقینی بنانا ہوگا منشیات سپاک مانچرے کے لیے ہم سب کو مل کر کردار ادا کرنا ہوگا کرمنل سیکیورٹی گارڈز بن گئے سیکیورٹی کمپنیز کے مالکان نے ذمہ داری کا مظاہرہ نہ کیا تو کرمنل ایکٹ کا مقدمہ ان پر درج کریں گے کراچی پولس چیف جاوید آلم اوڑو کا اعلان کہا سیکیورٹی گارڈز کے حوالے سے محکمہ داخلہ اسیملی میں قانون سازی کرنے جا رہا ہے قانون سازی کے بعد ہم بہت سے معاملات پر ایکشن لینے کے قابل ہو جائیں گے آئی ایم ایف مشن کا اہم دورہ پاکستان وفت اور ایف بی آر ٹرانسفارمیشن پلین ٹریک اینڈ ٹریس ریٹیلرز اسکیم پر مذاکرات کا آغاز ذرائع کے مطابق ٹرانسفارمیشن پلین کے تحت ایف بی آر کو جدید اور بیندل اقوامی میار کے مطابق بنانا ہے ریٹیلرز اسکیم کے تحت ریجسٹرٹ تاجروں کا ڈیٹا آئی ایم ایف کو شیئر کر دیا گیا وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت ای سی سی اجلاس الیکشن کمیشن کے لیے ایک ارب اکتیس کروڑ روپے کی تیکنی کی گرانٹ منظور رقم سندھ کے پی بلوچستان میں زمنی انتخابات پر خرچ ہوگی پاکستان پوسٹ کے بقیاجات کے لیے بھی زمنی گرانٹ کی منظوری ایف بی آر ٹرانسفارمیشن پلین سے مطالق پانچ سمریز کی مشروط منظوری وزارت مذہبی امور کا سوشل میڈیا پر توہین آمیس مواد پر تشویش کا اظہار پاکستان کیالیک امنیکیشن اتھارٹی کو لکھے گئے خط میں مواد ہٹانے کا مطالبہ کہا توہین آمیس مواد کو فوری انٹرنیٹ سے ہٹایا جائے اخلاق باغتہ مواد کے سوشل میڈیا پر موجودگی کے معاشرے پر انتہائی مذر اثرات مرتب ہوتے ہیں انفرادی اور اجتماعی خطرات کے پیش نظر غیر مصدقہ وی پینز کی ریجسٹریشن نا گزیر ہو گئی آئی ٹی ماہرین کے مطابق حکومتی صدہ پر غیر مصدقہ وی پینز کی وائٹ لسٹنگ کی جائے تاکہ غیر قانونی سرگرمیوں کو روکا جا سکے